اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو ریت کے انتخاب اور ریت کے استعمال کے مطالق مفید معلومات فرام کریں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے پیج کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا ریت کسی بھی تعمیراتی معاملے میں انتہائی اہم جز تصور کیا جاتا ہے ریت اپنی مویسچر کنٹیننگ پروپرٹیز کی وجہ سے ایک اہم بانڈنگ کا جز ہے پاکستان میں دو طرح کی ریت استعمال کی جاتی ہے ایک فائن اور دوسری کورس فائن یعنی بالکل باریک چھوٹے ذرے والی ریت اور کورس ذرا قدرے بڑے ذرے والی ریت ہوتی ہے ویسے تو ریت کی پاکستان میں کافی کیوریز ہیں لیکن راوی اور چناب ان میں پنجاب میں سرے فیرست آتی ہیں راوی اور چناب دونوں کی فائن ریت ہوتی ہے راوی کی قدرے پور کولٹی کی ریت ہے کیونکہ اس میں کلے کانٹینٹ یعنی مٹی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور چناب کی ریت میں کلے کی کانٹینٹ کم ہوتی ہے اس لیے اس کو بہتر کولٹی کی ریت تصور کیا جاتا ہے ریت کا استعمال جب پلستر کرنا مقصود ہو تو فائن ریت استعمال کی جاتی ہے اس میں آپ راوی اور چناب دونوں استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کنکریٹنگ کرنا مقصود ہو تو کورس سینڈ استعمال کی جاتی ہے کورس سینڈ چناب سے بھی آویلیبل ہے اور لارنس پور سے بھی آتی ہے عموماً کنکریٹ کے لیے لارنس پور کی ریت کا انتخاب کیا جاتا ہے ریت کی کوالٹی کا انحصار اس کی کلے کے کانٹنٹ پر ہوتا ہے جس ریت میں کلے یعنی مٹی کی مقدار زیادہ ہو وہ ریت ہلکی تصور کی جائے گی اور جس میں کلے کی کانٹیٹی کم ہو وہ اچھی ریت تصور کی جائے گی ریت کو چیک کرنے کے لیے تھوڑی سی ریت کسی شیشے کے برطن میں ڈالیں اور اس میں پانی مکس کریں اچھی طرح اس کو ہلائیں اور اس برطن کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں کچھ دیر بعد ریت نیچے بیٹھ جائے گی اور اگر اس میں کلے موجود ہوگا تو آپ کو کلے کی باریک سی تیہ ریت کے اوپر جمی ہوئی نظر آئے گی